بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ہم سب کو فائدہ ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق اوفیشیل یوٹیوب چینل دوستو اگر ہم کھانا سنت کے طریقے سے کھائیں تو ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ کھانا ہمیں بسم اللہ کر کے کھانے کے دعا کے ساتھ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے کھانا تین انگلیوں سے کھانا چاہیے بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے اور کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جمع ہو کر کھانا کھایا کرو اس طرح اللہ تعالی اس میں برکت اتا فرمائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر اور پیارہ کھانا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ ڈالا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب کے ساتھ کھانا کھانے میں شفا ہے بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھانا کھایا کرتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے برکت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر کھانے سے بدحضمی ہوتی ہے اور اس کے خلاف عمل سے کھانا حضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتی ہے جو شخص دسترخان پر گری ہوئی چیز ہمیشہ کھا لیا کرے اس کو ہمیشہ فراقی رسک حاصل رہے گی جو شخص کھانے کے بعد برطن کو چاٹ کر صاف کر دیتا ہے تو برطن اس کے حق میں دعا کرتا ہے اے اللہ اس شخص کو آگ سے نجات عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقرر فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیتا ہے اس عمل کے ذریعے انسان تکبر سے بچتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیارا کھانا سریت تھا روٹی شوربہ میں بھیگو کر کھانے کو سریت کہا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کھانا قلب اور دماغ کو تقویت دیتا ہے اور جلدی حضم ہو جاتا ہے کھانے میں عیب نکالنا ناپسندیدہ عمل ہے کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے کھانے کے بعد ہاتھ دھلنا اور کلی کرنا سنت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستو کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ آپ کو ہستا و مسکراتا رکھے السلام علیکم